سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کوئی سوال کرنے نہیں بیٹھا آج کچھ ایسی چھوٹے سے اشاعر ہیں کلام کی شکل میں وہ سنانے لگاؤں اس سے پہلے جو میں نے خود ایک کچھ اشاعر لکھتے ہیں اللہ کی ذکر کے بارے میں ویورز کو سنانا چاہوں موضوع سخن ہے ذکر تیرا بلند سے بلند تر ہے ذکر تیرا میں خصیص ناکس کیا کہوں بھلا شجر و عجر کا بھی ہے ذکر تیرا رحمان کا نوخار سے دوری کا وہ سفر جان گیا شجا کر کے ذکر تیرا ہے نور زمان کا یہی ارمان کرے ہر مسلمان ذکر تیرا موضوع سخن ہے ذکر تیرا بلند سے بلند ہے ذکر تیرا یہ نہیں کہتے ہیں یک دم پارسہ ہو جائے گا کم سی کم بے دردیاں درد آشنا ہو جائے گا کم سی کم بے دردیاں درد آشنا ہو جائے گا سلسلے والوں سے گھر تم سلسلہ رکھا کرو خود خدا تک پہنچنے کا سلسلہ ہو جائے گا خود خدا تک پہنچنے کا سلسلہ ہو جائے گا یہ نہیں کہتے ہیں یک دم پارسہ ہو جائے گا جس کو میرے پیر و مرشد کی دعا لگ جائے گی جس کو میرے پیر و مرشد کی دعا لگ جائے گی خود مجسم اک نہ اک دن وہ دعا ہو جائے گا خود مجسم اک نہ اک دن وہ دعا ہو جائے گا یہ نہیں کہتے ہیں یک دم پارسہ ہو جائے گا کم سی کم بے دردیاں درد آشنا ہو جائے گا امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا میں اصل میں میزبانی کر رہا ہوتا ہوں تو یہ آج فرمایشتی ساتھیوں کے بھی تو کوشش کیے اگر کمی پیش رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا یہ بس ایک شوک میں پڑھا ہے شروع میں میں نے اشار پڑھے تو اس کے بعد کلام تو مجھے میری ٹیم کو اور میری انٹائر ٹیم جو ہے میں شروع کروں گا اپنے آصف بھائی سے جو ہمارے امیر ہیں امیر بھائی ہیں سمی اللہ جو کانٹینٹ کریٹر ہیں ہمارے اور اسامہ بھائی ہیں مزید بھی اس کے علاوہ جو ٹیم میں آپ کو تو سامنے دکھ رہا ہوتا ہوں اس کے علاوہ یہ ٹیم کا میں آپ کو انٹریڈیوز اس لیے کروا رہا ہوتا ہوں کہ یہ ان کی محنت ہے میں تو سب سامنے ایک ڈمی کی طور پر کام کر رہا ہوتا ہوں دکھانا چلانا لائٹنگ اس کے علاوہ بھاگ دوڑ کرنا مطلب شادری سلسلے میں آپ کو تقریباً سارے ہی ٹیلنٹیڈ ملیں گے اور مشایق کی محبت ہے کہ ایسے مشایق میں نے با خدا یہ نہیں کہ یہ کوئی چاپلوسی کیونکہ اللہ دل کے حال بہتر جانتا ہے اور نیت کا مالک اللہ ہے اور اس بات میں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے مشایقوں میں میں نے ایک سچا دوست پایا ہے اور دوست کے ساتھ میں نے شفیق ایسی شخصیات پائی ہیں کہ جب میرے والد کے انتقال ہوا تو جب میں میں بڑا ڈسٹ اپ تھا تو میں عبراہیم حضرت کے پاس گیا کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں میں وہاں رویا نہیں تھا مگر میں وہ اس لیے یہ آپ سے شیئر کرنا ہوں کہ یہ چیز میں نے نہیں دیکھی اس سے پہلے بھی میں ایک سلسلے میں تمام سلسل قابل اعترام ہیں تمام یہ ہمارے شیخ کی تعلیم ہے مگر مشایق کا ہونا اور ان کا ہاتھ رکھنا مورید کے لیے کیونکہ مورید کا سینہ ہی تب چوڑا ہوتا ہے جب مشایق کا مضبوط ہاتھ ہو اور پھر وہ شفقت والا باپ والا ہاتھ ہو تو خدا کی قسم مورید کہاں سے کہاں پرواز کر جاتا ہے تو جب میں گیا تو عبراہیم حضرت مصروف تھے علاج سکھا میں تو جیسی انہوں نے مجھے دیکھا میں نے کہاں مجھ سے برداشت دی اور میرا سینہ پھڑ جائے گا تو جس شفقت سے انہوں نے مجھے وہاں ٹریٹ کیا بڑے حضرت تھے نہیں بس ان کے بعد سینہ اور دل جوتا ہے میرا تھم گیا تھوڑا ریلیکس ہوا تو جتنے بھی ورس ہیں شازلی کے علاوہ جو عقیدت رکھتے ہیں سلسلہ نقش بندیہ شازلیہ سے چاہے وہ ملک میں ہیں یا آؤٹ آف کنٹری جہاں بھی یہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اجتماع تو چل رہا ہے آپ سب ہماری دعاوں میں ہیں کل مسلمین مسلمات کے لیے دعا ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے مگر یہ میری مدبانہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے لیے ہماری ٹیم کے لیے خاص کر کہ ہمارے مشاہد کے لیے ہمارے سلسل کے لیے دعا گو رہیں کیونکہ یہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے پھر اللہ کے ایک نیک کام چل رہا ہے اس کے لیے اپنی کچھ اگر اس نے اطیعت نہیں دی مگر اپنی نیک نیتی رکھی اور دعا رکھی تو اللہ اس کا ضرور ضرور اس کا صلح اسے عطا کرے گا تو مجھے دیں اجازت انشاءاللہ زندگی وفا کر گئی تو کل آپ لوگ ساتھ میں ایک نئی کانٹینٹ کے ساتھ لوگ کے ساتھ دوبارہ آپ لوگ سے ملاقات کروں گا اب تک کے لیے اتنا ہے مجھے دیں اجازت پاکستان زندہ باد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ